گوڑ مارنگ پرینڈ میں آج آپ کو بتانے جا رہا ہوں جی شیری میں میں رہتا ہوں یہ دو بیر کے ڈیڑھ بجے ہیں ابھی اور آپ دیکھو گے گائز کہ ہر طرف بلکل سانت سونا دور دور تک کوئی نہیں رہتا بس بلکل سنسان جیسے کی اس ریڈی جنسل ایریا میں کوئی رہتا بھی نہیں ہے آپ لوگوں کو ایسا لگ رہا ہو لیکن گائز میں بتا دوں کہ یہ دو بیر کے ڈیڑھ بجے ہیں ڈیڑھ بجے یہاں پر جیدہ تر کمی لوگ نکلتے ہیں تو آپ کو یہ محسوس ہو رہا ہے کہ اس ایریا میں جیسے کی لوگ باگ چھٹی پر چلے گئے ہیں یا یہ ایریا ہی پورا کھالی ہو چکا ہے لیکن ایسا نہیں ہے میں نے یہی دکھانے کے لیے آپ کو یہ ویڈیو بنایا ہے کہ دو پہر کے ڈیڑھ بجے ہدرہ بجے ہدرہ بجے ہدرہ بجے کی ریڈیڈنسل ایریاوں میں کیسا ماہول ہوتا ہے جہاں پر میں رہتا ہوں اب یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ سوپ پر بھی جیدہ بھیڑ رہی ہیں دکانے بھی کھا لیے روڑ پر چھٹ مٹ سے بندے مل جاتے ہیں جو کی جارہ تر ایسا گاؤں میں ہوتا ہے جہاں پر کچھ لوگ چوپ آئی پہ بیٹھے ہوتے ہیں یا پھر دور دور تک کوئی دکھائی نہیں دیکھتا ہے لیکن گائز آپ کو یہ جان کر حرص ہوگا کہ ابھی ڈیڑھ بجے ہیں لیکن چھ بجے یہاں پر بہت کراؤڈ ہوتا ہے اور آپ کو لگے گا کہ وہ جہاں ڈیڑھ بجے کوئی نہیں دکھرا دا اب دیکھو یہاں پہ کتنا کراؤڈ ہے اور یہاں پر یہ گائز یہاں کی نرسری ہے نرسری میں بھی آپ کو کچھ ہی بندے دکھائے دیں گے بھیڑ نہیں ہے لیکن پیڑ کو دیکھو ہوتا ہے لیکن گائز یہی یہی سینہ آپ اگر سام کے چھ یا ساڑھے چھ بجے دیکھو گے تو آپ کو لگے گا کہ واہ کیا بات ہے کیا رونک ہے دکانوں پہ وہی بھیڑ جو کی نورٹ میں ہوتی ہے ویسی ہی بھیڑ ایریا بھی آپ کو تھوڑا وہ تو سہی لگے گا ہارٹ بھی تھوڑے بہت اسی طرح کے لگتے ہیں تھوڑا یہ ہے کہ یہاں پر سبجیاں تھوڑی کوسٹ لی ہے تو جیسے ہمارے ادھر دس روپے کا پالا ایک گڑی پول میں جاتی ہے آدھا کلو ایک کلو اس ٹائپ سے ملتا ہے یا چھوٹے چھوٹے گڑیوں میں ملتا ہے گائز تو گائز میں کہنا چاہوں گا کہ یہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا شیئر کمینٹ اور سبسکرائب ضرور کریں اور اگر میرا یہ ویڈیو اچھا لگا ہے تو لائک ضرور سے ضرور کریں تھنکیو گائز